ہیلو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تریٹ کٹنگ لیت مشین پر تریٹ کٹنگ کی بارے میں بتاؤں گا مشین سیلٹ کر لیں سب سے پہلے اس کے بعد ٹرننگ میں جا کے یہاں پہ تریٹ کافشن ہے اس پر کلک کریں فائل کا نام اٹر کریں تریڈنگ ٹول یہاں سے سیلٹ کر لیں فیٹ پر منٹ پر ریولیشن یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سپینڈل آر پی ایم تریٹ یہاں سے ٹیبل سے بھی سیلٹ کر سکتے ہیں سیلٹ فرم ٹیبل ہم پچیس میلی میٹر کی تریٹ میٹری تریٹ سیلٹ کر رہے ہیں یہ اس کی پیچھے یہ اینگل یہ تریٹ کا انگل ہے یہ میجر ڈائیمیٹر پچیس کا ہے جو ہم نے سیلٹ کیا ٹیبل سے وہ مائنڈ ڈائیمیٹر اس نے آٹومیٹک ٹیبل سے لے لیا ہے کہ ٹونٹی تری پائنٹ سری سیون اور ڈائپ یہاں لکھی ہوئی اتنی ڈائپ آگئی جتی لین میں کٹنا ہے تریٹ وہ یہاں دیتے ہیں مائنس ففٹی انٹر اور اوڈی بھی کٹنا ہے تو یہاں سے اوڈی سیلٹ کریں گے آئیڈی میں کٹنا ہے تو آئیڈی اس کے بعد تریٹ کٹ پیرمیٹر میں جائیں گے تریٹ کتنی دور سے شروع کرنا ہے تو یہ یہاں پہ دو میٹر دے دیا ایکسیلرائشن کلیرنس اماؤنٹ آف لاس کٹ لاس کٹ کتنا ہے پائنٹ کا ہونا چاہیے یہ دے سکتے ہیں یہاں پہ زیرو پائنٹ ون نمبر آف اسپرنگ کٹس کا مطلب ہے کہ خالی کٹ کتنے چلیں گے تو اس میں ہم دو کر دیتے ہیں ایکول لیپ دے نہیں ہے تو یہاں اس پہ کلی کر دیں اماؤنٹ آف فرس کٹ نمبر آف کٹس اس کو زیرو پائنٹ تری کر دیتے ہیں اسٹو کلیرنس دو میٹر اسے ہوکے کر دیں تو پرگرام جنریٹ ہو جائے گئے اس کو چیک کرتے ہیں یہ اس کا سیمیلیشن نظر ہو رہا ہے اس کو ویریفائی میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ جی تریٹی ٹو تریڈنگ کی کمانڈ ہے یہ جی نینٹی نینٹ کا مطلب ہے ریولیشن پر ریولیشن فیڈ پر ریولیشن فیڈ کی لاتی ہے جی نینٹی نینٹ 1.5 جتنی پیچھ ہوتی ہے تریڈ کی اتنی فیڈ لکھے جاتی ہیں یہاں پہ اور یہ اس کے کٹس ہیں جتنے کٹس آپ دیں گے تو یہ یہاں پہ اتنی لائنوں کے ضافہ ہو جائے گا یہ پرگرام نکلا ہے جی تارٹی ٹو میں اب آپشن میں جائیں گے یہاں پہ اس کو کین کی جگہ پہ باکس کر دیتے ہیں اور اس کو ریجنریٹ کر دیں اب پرگرام دوبارہ نکال کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ پرگرام جی نینٹی ٹو میں نکلا ہے یہ پہلا کٹ زیڈ مائنس 50 تک اور یہ 1.5 یہ پیچھ ہے یہ فیڈ میں یہ لکھتے ہیں پیچھ پہلا کٹ یہ لگا ایکس 23.5 پہ اس کے بعد ایکس 23.37 پہ جتنے کٹس لگانے وہ اب یہاں پہ ایکس کو کم کرتے چلے جائیں تو اتنی ہی کٹ لگ جائیں گے یہ جی نینٹی ٹو میں نکلا ہے یہ پرگرام اب ہم اپشن پہ جا کے اس کو آلٹرنی آلٹر نیٹنگ پہ کلک کریں اس کو اکی کرنا ہے پرگرام کو ریجنریٹ کریں پرگرام اب پرگرام نکالتے ہیں اس کا اب یہ 32 میں پرگرام نکلائی ہے اور یہ دیکھیں اس میں جتنے بھی کٹ ہیں یہ ایکس میں کٹ لگ رہے ہیں آخر میں یہ فینش کٹ ہم نے تین بار دیا تھا دو بار دیا تھا تو یہ لگ رہا ہے اور اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرگرام جی 32 اب چوتہ اپشن اس میں ہے لانگ ہیٹ لانگ ہیٹ پہ کلک کر کے اس کو ریجنریٹ کر دیتے ہیں اب اس کا پرگرام نکالتے ہیں یہ 32 میں لکھ لیا ہے جی 32 76 کا پرگرام میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ آلٹرنیٹنگ جی 76 یہ بھی تریڈنگ سائیکل ہے اگر یہ کوٹ چاہیے آپ کو تو اس کا پرگرام بھی نکل جاتا ہے اس میں مچین جو کوٹ سپورٹ کر رہی ہے وہ اس میں دیے جاتے ہیں کینٹ سیلیٹ کریں یہ کینٹ سیلیٹ کریں گے تو اس میں G76 میں پرگرام نکلے گا یہ دیکھیں G76 اور مچین جو کوٹ سپورٹ کرتی ہے اس میں پرگرام نکل کے اس میں مچین میں فیٹ کیا جاتا ہے G92 32 یا 76 موسیقی موسیقی